اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں اس دعاوں کے ساتھ آج کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی ہے ہماری زبردست سا گاجر کا حلوہ بننے جا رہا ہے بغیر قدوکس کی بہتی کوئک ریسپی ہے بہتی زبردست یہ ریسپی آج یہ تیار ہوگی بلکل بزار جیسا یہ حلوہ تیار ہوگا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پانچ کلو میں راپاس گاجر تھی ان کو صاف کر کے میں نے دھول گیا تھا واش کر لیا تھا میں نے یہ پریشر کوکر لیا ہے اس میں ایک کپ پانی اٹ کیا ہے پھر میں یہ ساری گاجریں اس پریشر کوکر میں ڈال دوں گی اس طرح میں نے ڈال دی ہیں ساری اب اس کو کور کر لوں گی اس کو کیپ لگاؤں گی کور کر کے تقریباً میں دس منٹ کے لیے اس کو کوکر میں پکانا ہے میں نے یہ لیجئے دس منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کو پریشر کوکر کو کھولتی ہوں یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری گاجریں جو ہیں وہ گل چکی ہیں اس طرح آپ نے ان کو کوٹ لینا ہے میش کر لینا ہے گاجروں کو بہت ہی سوفٹ ہو چکی ہیں گاجریں اسپون کی مدد سے یا میشر کی مدد سے آپ نے اس کو میش کر لینا ہے اس کا جو پانی نظر آ رہا ہے اب ہم اس کو ڈرائے کریں گے یہ دیکھیں میں اس کو ڈرائے کر رہی ہوں پانی کو پانی کو ڈرائے کرنے کے بعد میں اس میں الائچی یہ میں نے گھی لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں گھی ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون ابھی ڈالا ہے ٹیبل سپون میں بان میں ڈالوں گی اس کو اچھے سے بھون لینا ہے دیسی گھی میں نے اس میں استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو نورمل گھی بھی آپ اس میں ڈال سکتی ہیں یہ چھوٹی اب میں نے دودھ لیا ہے تقریباً دو کلو میرے پاس دودھ تھا اس کو اتنا پکانا ہے آپ نے کہ اس کو آدھا کر لینا ہے ہمارا دودھ جب گاڑا ہو جائے گا تب ہم اس میں چیزیں اٹھ کریں گے یہ دیکھیں دودھ تقریباً گاڑا ہو چکا ہے اس میں الائچی پاورڈر میں نے ٹیبل سپون ڈالی ہے اس کے علاوہ سوکھا دودھ لیا ہے ایک کپ وہ شامل کر دیا ہے اس کو میں تقریباً پکاؤں گی اس میں میں پاس الائچیاں جو ہیں وہ اس میں کشمش میں نے اٹھ کی ہے اور بادام کا ٹیوی تاکہ اچھے سے اس میں خوشبو آ جائے پانچ سے دس منٹ میں اس کو اور پکاؤں گی تاکہ دودھ بھی ہمارا گاڑا ہو جائے دودھ بھی تقریباً گاڑا ہو گیا ہے اب میں اس میں گاجرے اٹھ کر رہی ہوں ساری گاجرے ہم نے اٹھ کر دی ہیں اچھے سے میکس کریں گے میں نے درمیانی فلیم رکھی ہوئی ہے اس پر پک رہا ہے تقریباً یہ ایک کپ جو ہے میں اس میں چینی اٹھ کی ہے آپ چاہیں تو چینی کم زیادہ کر سکتی ہے میں پانی چینی کا پانی جو ہے وہ ڈرائے کر رہی ہوں یہ تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے بہت ہی زبردست سا یہ ہلوہ ہمارا ریڈی ہوا ہے میں ڈرائے فروڈ ڈال لائی ہوں یہ میرے پاس اخروڑ تھے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق ڈرائے فروڈ ڈال سکتی ہیں یہ گاجرے گالوار ریڈی ہو چکا ہے میں ڈش آوٹ کرتی ہوں اس کو اس طرح میں ڈش میں نکال لیا ہے اس کو سیٹ کر رہی ہوں میں نے جو دودھ والا کھویا تھا وہ میں نے تھوڑا سا نکال لیا تھا تاکہ اوپر میں اس کو ڈیکوریٹ کر سکوں اس طریقے سے آپ نے ہلوے کو ڈیکوریٹ کر لینا ہے بہت ہی زبردست سا یہ ہلوہ ریڈی ہوتا ہے آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیے گا ریسپی اچھی لگئے تو کمنٹ شیئر اور سبسکرائب تو ضرور کر دیجئے گا کمنٹس میں لکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی کیسی لگی ضرور بتائیے گا اگلی ریسپی کے لیے اجازت دے مجھے اللہ حافظ بہت ہے بہت ہے بہت ہے یہ بہت ہے